جتنی تیداد میں گربھنگا میں پوپڑی میں مدفر پور میں آئے گن قلم سے انسان کا مدر ہو رہا ہے بچہ آٹھ مہینے کا ہے پیٹھوئی قلم سے ڈاکٹر لکھتا ہے مدر ہوتا ہے قریب میں ایک شہر ہے ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مہینے میں تین سو چھہتر بچوں کی جان ماری جاتی ہے پوپڑی میں یہ بورے لوگ جن کی ڈاڑھیاں سفید ہیں نا ان کے دماغ میں گدگدی لگ رہی ہوئی کہاو مولانا ہم لوگ جاہل تھے تو گاؤں اچھا تھا اب جب سے پرلاوہ ہو گیا ہے گاؤں بہت بھی گر گیا بہت بھٹھی آرہا ہو گیا تھا اب واقعی ہو گیا اب جاہل جو چوری کرتا ہے تو اس کی چوری معلوم ہے تو جادہ سے جادہ کسی کا عام پھلا ہوگا تو ایک جھٹا مارے گا دو کو توڑ کے لیے آبے گا چھٹی بنائے کھا لے اب پرلاوہ جو چوری کرتا ہے تو ملک کے ایکنومی پاور کو گرا دیتا ہے یہ جتنی چوری ہے ہمارے اس بھارت میں جس سے ملک کا ایکنومی پاور متاثر ہوا ہے تو کیا وہ جاہل کیا ہے سب پرلاوہ کیا ہے اور اتنا پڑھا ہے کہ اس کا بریف کیس اس کی اٹائچیل اس کے سرٹیفکر سے بڑی گلی امانداری سے بتائیے ہولی میں سرک پر کون بدماشی کیا ہے پڑھا لکھا دی جتنے بڑے لوگ ہیں برہمان راج پوت جس کے بچوں کو پڑھنا ہے جس کو آئی ایس بننا ہے جس کو آئی پیس بننا ہے جس کو ملک کا ماسٹر مائنڈ بننا ہے جس کو حکومت چلانا ہے اور دولت پر قبضہ کرنا ہے ہولی میں ان کا بیٹا کہیں پر آپ کو ننگا نظر نہیں آئے ہولی میں تو وہ بہواتا ہے جو سرک چھاپ ہے جس کو کچھ نہیں کرنا ہے وہ ہولی میں ہنگامہ کرتا ہے گاؤں میں وہی لوگ ہنگامہ کرتے ہیں شرارت کرتے ہیں جن کو کچھ کرنا نہیں ہے جن کو علم سے کوئی مناسبت نہیں ہے تعلیم کے بغیر دوستو کبھی بھی ہم آگے نہیں بھر سکتے ہیں اور اس منزل کو نہیں پاسکتے ہیں جو ہم نے پہلے آپ کو بتایا ہے اس لئے عربوں میں برائیاں دگر تھی لیکن علاج علم بتایا ہے پڑھئے اپنے رب کے نام سے پڑھئے ہمارے یہاں جو اسکوٹیے پر بھائیں اس کو پاس کر دیا وہ جاہل تھا کیا اسکوٹی پر بھائیں اس کو پاس کر دیا تو جاہل تھا اسکوٹی پر آج تک دیکھا ہے بھائیں اس پاس ہو جائے لیکن بہار میں تو اس پڑھئے پر بھائیں اس پاس ہو گئے کیا وہ جاہل تھا نہیں اچھا کیڈنی کی جو چوڑی ہوتی ہے تو کیا وہ لکھ لوڑا پتھر رہتا ہے کیڈنی کی چوڑی جاہل کرتا ہے بچہ ایک عورت کو ہوا اور غائب ہو گیا ہسپٹل میں کیا وہ جاہل کرتا ہے سب پرلاوہ کرتا ہے پرلاوہ اللہ ایسے پرلاوہ سے بھی بچا گیا یہ جو فولٹ ہے یہ فولٹ تعلیم کا نہیں ہے یاد رکھئے گا یہ فولٹ علم کا نہیں ہے اصل میں علم کے حصول کے لیے مقصد کے تعیون میں جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی کا یہ کرشمہ ہے علم کا حاصل اور اس کی انتہا یہ نہیں ہے جب ہم اندر تھے تو ماں کے پیٹ میں تھے اور جب باہر آئے تو بھی پوری زندگی پیٹے پر گزر رہی ہے ہائے پیٹ ہائے پیٹ ہائے پیٹ تعلیم کا مقصد یہ پیٹ نہیں ہے تعلیم کا مقصد ہے اللہ کی پہچان خدا کی پہچان مالک کی پہچان اگر اسکول میں پڑھے وہ کالیج میں پڑھے یونیورسٹی میں پڑھے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے لائر بنے جج بنے اگر اس کے دل و دماغ میں خدا کی پہچان نہیں ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اپنے قلم سے اگر خدا کی پہچان ہے تو کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا میرے بھائیوں تہوارہ والوں علاقہ والوں مجھے کہہ لینے دیجئے ہمارے ملک میں اب تک اس اتنی موب لنچنگ نہیں ہوئی ہے ہمارے ملک میں اب تک کوئی اتنا بڑا فساد نہیں ہوا ہے کہ انسان کی جان اس میں اتنی تعداد میں مار دی گئی ہو جتنی تعداد میں دربھنگا میں پوپڑی میں مدفر پور میں آئے گن قلم سے انسان کا مدر ہو رہا ہے قلم سے سنا تھا کہ قلم سے انسان کا مدر ہو رہا ہے بچہ آٹھ مہینے کا ہے پیٹھوی قلم سے ڈاکٹر لکھتا ہے مدر ہوتا ہے میرے قریب میں ایک شہر ہے ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مہینے میں سارے تین سو بچے کی جان ماری جاتی ہے پوپڑی میں تین سو تین سو چھہتر بچوں کی جان ماری جاتی ہے پوپڑی میں ہمارے ملک میں اب تک اتنی جانیں تیرو تلوار سے ہی ماری گئی ہے جتنی جانیں قلم سے ماری جا رہی ہے کیوں ماری جا رہی ہے اس لیے کہ اس نے جو پڑھا ہے اس کے پڑھنے کا مقصد صرف پیٹھ ہے جب پیٹھ ہوگا تو قلم سے جان چلی جائے گی خدا ہوگا تو جانے والی جان بھی بچ جائے گی جانے والی جان بھی بچ جائے گی اور آج بھی جتنا ظلم کا مہور انسان ہے اس کائنات کی کوئی مخلوق نہیں ہے ظلم کا سینٹر انسان ہے دواؤں کے ذریعہ ظلم انسان پر غزاؤں کے ذریعہ ظلم انسان پر ہواوں کے ذریعہ ظلم انسان پر پانی کے ذریعہ ظلم انسان پر پیٹرول کے ذریعہ ظلم انسان پر تیل کے نام پر ظلم انسان پر کہاں کہیے کہاں جائیے سب سے زیادہ اس وقت مظلوم انسان یہ جو مظلومیت ہے یہ جہالت سے نہیں ہے یہ قلم اور علم کے راستے سے یہ اس لیے ہے کہ تعلیم کا قصور نہیں تعلیم حاصل کرنے والوں کی نیت کا فساد ہے اس لیے مدرسہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سب سے پہلے نیت کی درستگی کرائی جاتی ہے میں پریشان ہوں کہ ہماری آبادی میں جہالت بہت ہو رہے ہیں ہمارے ہاں دین سب کے لیے اس عنوان سے مہانہ پروگرام ہوتا ہے جس میں دھوبی برادری نداف برادری فقیر برادری اور شیخ برادری میں جو انہ پر ہیں جاہل ہیں جو جن مزدوری کا کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو مہینہ میں بلاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں ناستہ کھلاتے ہیں دولہ بابو کی طرح ان کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلا کلمہ ہمارا سن لیجی اپنا کلمہ سناتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں آپ سنائیے تو ایک دن سترہ آدمی کو پہلا کلمہ یاد کرانے میں دس بجے سے لے کر کے اثر تک کا وقت ہو گیا لیکن سترہ آدمی کو پہلا کلمہ ٹھیک سے یاد نہیں ہو سکتا یہ بھی مسلمان ہیں یہ بھی جنت میں جائیں گے آئیے ہمارے گھروں میں آپ کے گھروں میں کام کاج کرتے ہیں جو گاؤں گران میں دنیا کا قریب ہے اس کی کھوپری تو دین سے بھی غریب ہے ان کو کیا ہو گیا ہے ان کو کلمہ سیکھنا چاہیے اور آخیر میں یہ ایگریمنٹ کراتے ہیں کہ ملک کے حالات دنیا کے حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں جینا ہے تو ایمان پر اور مرنا ہے تو ایمان پر اور اسی کے ساتھ دعا کر کے رخصت کر دیں بس میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور دوستوں آپ سے ہماری گدارش ہے آپ سے ہماری انتجا ہے کہ آپ علم دین کو مضبوطی سے سکھئے اور اپنی نسلوں کو اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو سکھائیے